موسیقی اسلام علیکم میورز آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے بہت اچھی لائف گزار رہے ہوں گے میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں میں آج آپ کے ساتھ بہت بہت امیزنگ ایک ڈی آئی وائی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کی سکن کو نیچرلی سموت بنا دے گا آپ کی سکن کو لائک بٹر ٹائپ سکن آپ کی ہو جائے گی اس کو یوز کرنے کے بعد بہت بہت امیزنگ سٹیپس آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی بہت اچھی انگریڈینٹس جو ہیں اس ریمیڈی میں یوز کیے گئے ہیں بہت ایزی لئے آپ کو وہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ مل جائیں گے آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اپلیکیشن کیسے کرنی ہے ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جڑے رہی ہیں میرے ساتھ ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا ویڈاؤٹ سکیپ کیے چلیں جی چلتے ہیں ریمیڈی کی میکنگ کی طرف جی تو سب سے پہلا سٹپ آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے اپنے فیس کی کلینزنگ کلینزنگ کرنے کے لئے یہاں پر آپ نے یوگرٹ کو یوز کرنا ہے یوگرٹ بہت بہت کلینزر ہے ہماری سکن کے لئے جتنے بھی مارکٹ میں جو کیمیکل کلینزر ہوتے ہیں وہ آپ یوز کر کے اپنی سکن کو خراب کر لیتے ہیں تو آپ کچھ یہ کیا کریں کہ نیچرلی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی سکن پر اپلائے کریں تو یہاں پر آپ نے کیا یوز کرنا ہے یوگرٹ یوگرٹ ہماری سکن کے لئے بیس کلینزر ہے یوگرٹ سے آپ نے اپنی فیس کی اچھی طرح سے کلینزنگ کرنی ہے اپنی فیس کی اپنی نیک کی نیک کو کبھی نہیں بھولا کریں نیک بھی آپ کی ہی باڈی کا ایک پارٹ ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی فیس پر ہی اپلیکیشن کرتے کرتے ہیں اس کا شیئرٹ تو چینج کر لیتے ہیں پر آپ کی نیک جو ہے وہ آپ کے فیس کی شیئرٹ کے ساتھ میچ نہیں ہوتا تو یہ چیز اچھی نہیں لگتی اس لئے تو آپ اپنے فیس کے اوپر اچھی طرح سے یوگرٹ سے کلینزنگ کرنی ہے اپنی نیک پر کلینزنگ کرنی ہے کلینزنگ کرنے کے بعد اپنے اچھی طرح سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے بلکل سادہ پانی سے ٹھیک ہے واش کرنے کے بعد آپ نے جو سیکنڈ سٹپ اپلائے کرنا ہے وہ ہے فیس پیک چلنے جی چلتے ہیں اس کی پریپیرنگ کے طرف جی تو فیس پیک جو ہے وہ ریڈی کرنے کے لیے آپ نے ایک خالی باول لینا ہے اس کے اندر آپ نے ایک بڑا چمچ بھر کے یہاں پر بیسن کا ایڈ کرنا ہے بیسن بہت کامل انگریڈینڈ ہے ہر کسی کے کچن میں اویلیبل ہوتا ہے یہ ہماری سکن پر موجود جو ایکنی کی پراتا ہے سپورٹس کو لائٹن اپ کرتا ہے آہستہ آہستہ اس کو ریموو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ جو میں آپ کے ساتھ پیک شیئر کرنے جاری ہوں بہت زیادہ امیزنگ ہے آپ کی سکن کو بہت سموت بنا دے گا چلی سموت آئے گی آپ کی سکن جو ہے وہ فلاولیس بن جائے گی آپ کی سکن لائک بٹر سکن بن جائے گی اتنے مزے کی سکن ہو جائے گی یہ آپ نے پورے سیون ڈیز تک پیک اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے جو اس میں انگریڈینٹ سیٹ کرنے جا رہی ہوں بہت کامن انگریڈینٹ ہے بہت ہیزی لیے آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گے اور ونٹر پیک ہے یہ ٹھیک ہے ونٹر میں آپ اگر اس کی اپلیکیشن پورے سات دن تک اپنی سکن پر کر لیں گے آپ کو اس کی میجیکل ریزرٹ ضرور ملیں گے ٹھیک ہے فرسٹ اپلیکیشن میں ہی آپ کو اس کے انسٹنٹ ریزرٹ ملے گا جن کی سکن بہت زیادہ گندی ہے ان کو تو انسٹنٹ ریزرٹ فیل ہو جائے گا کہ ان کی سکن پر کیا پہلے تھا اور ابھی کیا ہو گیا ہے تو جی یہاں پر سیکنڈ چیز جو اب میں نے اس میں اٹ کی ہے وہ ہے ترمک حلدی اگر آپ کے پاس کستوری حلدی ہے تو ویل ان گوڈ اگر کچن والی ہے تو آپ نے اس کی کمانٹرٹی دو پینچ ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ ایڈ نہیں کرنی کیونکہ یہ فیس پہ کلر شور جاتا ہے تو یہاں پر جو میں تھرڈ انگریڈینڈ ایڈ کیا ہے وہ ہے لیمن اگر آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیمن کے اندر بلیچنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ ہماری سکن پر موجود جتنے بھی بکٹیریا ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے ہماری سکن کو شائنی بناتا ہے سنسٹیف سکن والے اس کو ضرور کر دیں کیونکہ ان کی سکن پہلے ہی بہت سنسٹیف ہوتی ہے تو کوئی سائیڈ ایفکٹ نہ ہو جائے ان کی سکن پر تو اگر وہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اپنا پیچ تیسٹ ایک تفاہ کر لیں پھر اس کے بعد آپ کیئر فولی اس کو یوز کریں جی تو یہاں پر میں نے بیسن ایڈ کیا تھا دو پنچ یہاں پر ہلدی ایڈ کی تھی تھرڈ میں نے ایڈ کیا لیمن اور یہاں پر جو فورت نمبر پر میں نے ایڈ کیا ہے وہ ہے ہنی ہنی ونٹر میں بیسٹ بیسٹ ایک جو انگریڈینٹ ہے آپ کی سکن کے لیے آپ کی سکن کو موسٹرائز رکھتا ہے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اگر آپ یہاں پر اس کو پیک اپلائی کرنے کے بعد کوئی موسٹرائزر بھی اپلائی نہیں کرتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو میں انگریڈینٹ ایڈ کر رہی ہوں آپ کی سکن کو موسٹرائز بھی رکھیں گے پر ریکمینڈ یہ کروں گی موسٹرائزر بھی اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو لاسٹ میں اس کو پیک کی کنسسٹنسی میں لانے کے لیے یہاں پر میں نے دو چمچ اس میں دہی کے ایڈ کی ہیں دہی بھی بلیچنگ پرپرٹیز رکھتا ہے ہماری سکن پر مجود تیکنیک اگینسٹ فائٹ کرتا ہے ہماری سکن پر موجود بیکٹریریہ کو ریموو کرنے میں ہلپ کرتا ہے تو یہ بن گیا ایک میجیکل پیک آپ نے اس کو سیون دیز تک اپنی سکن پر اپلائی کرنا ہے لڑکے بھی کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی کر سکتے ہیں ایج کا کوئی بھی اس میں رینج نہیں ہے کتنی ایج کا ہونا چاہیے آل ٹائپ سکن اس کو اپنی سکن پر اپلائی کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف ایکنی سینسٹیف سکن وہ بھی پیچ ٹیسٹ کر لیں اور اس کو اپلائی کر لیں ٹھیک ہے تمام انگیریریانس جو ہیں بہت ایفیکٹیو ہیں سیون ڈیز کے لیے آپ اپنی سکن پر اپلائی کریں گے اس کے بعد آپ کو بہت امیزنگ اس کی ریزلٹس ملیں گے پہلے بھی بتا رہی تھی جو ساتھ ساتھ اپنی سکن کو کلین کرتے رہتے ہیں ان کو اتنا ریزلٹ جو ہے اقتم سے اپنی سکن پر شو نہیں ہوگا جن کی سکن بہت گندی ہوگی وہ بہت ٹائم تک انہوں نے اپنے فیس پر کوئی کام نہیں کیا اپنے فیس کو ٹائم نہیں دیا تو اس اپلیکیشن کے بعد ان کو اپنی سکن پر انسٹنٹ ریزلٹ انسٹنٹ گلو ملے گا وہ حیران رہ جائیں گے ان کی سکن اتنی حد تک کلین ہو جائے گی تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو پورا ہفتہ آپ نے یوز کرنا ہے مارننگ اورز میں اس کو اپنے فیس پر اپلائی کریں گے تو امیزنگ ریزلٹس ملیں گے اثر وائز آپ کے پاس دن میں کسی بھی ٹائم جو بھی ٹائم آپ کو ہے آپ ایزی ہیں آپ اس ٹائم اس کو اپنے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں جس طرح ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اسی طرح کی آپ نے ایک نورمل ٹھیک سی لیئر اپنے فیس پر اپلائی کر لینی ہے اپلائی کر کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ راؤنڈ یور آئیس ایریا آپ ان کو وہاں پر اپلائی نہیں کریں کیونکہ بہت اچھی وہ جلدی جو آپ کے فیس پر ڈرائی ہو جائے گا تو وہاں پر رنکلز پڑ سکتے ہیں تو آپ کوشش یہ کیجئے گا کہ وہاں پر اپلائی نہیں کریں اپلیکیشن کے بعد آپ نے اچھی طرح اس کو اپنے فیس سے ریموو کر لینا ہے اپلیکیشن کے ریموو کرنے کے بعد لاسٹ ٹپ آپ کا یہاں پر کیا ہوگا اپنی سکن کو موسٹرائز کرنا ونٹر میں جتنا بھی موسٹرائز کریں سکن پر پھر بھی ڈرائی نیس رہ جاتی ہے تو کوشش یہ کرنی کہ آپ یہاں پر نیچرلی چیزوں کو ہی یوز کر کے اپنی سکن کو موسٹرائز کریں تو یہاں پر میں نے کیا یوز کیا تھا الویرہ جل آپ گھر والی بھی یوز کر سکتے ہو اگر گھر والی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں لاسٹ ٹپ تھا اپنی سکن کو موسٹرائز کرنا اچھی طرح سے موسٹرائز کرنا ہے جساں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنے ریویوز ضرور ضرور شیئر کیجئے گا ان تمام پیکس کو اپنی فیس پہ اپلائی کرنے کے بعد تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ